اچھا کچھ علماء نے کہا کہ قبروں کے پر عمارت سے بڑھانے کا تذکرہ خود قرآن کے اندر آیا خود قرآن میں آیا قرآن میں جو اصحابِ قحف اگر آپ جا کر پڑھیں اُس سورے قحف کے اندر ان کی قبور پر عمارت تعمیر ہو جو لوگ موجود تھے اصحابِ قحف جب دوبارہ قبروں کے اندر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی قبور جو پر عمارت تعمیر کریں گے پھر کہا وہ قال اللہ دینا غلبوا على عمرهم لِنَكْ تَقِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کام میں غلبہ حاصل کر لیا وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی قبور پر محجز تعمیر کریں گے ان کی قبور پر محجز تعمیر کریں گے علماء فرمادے قرآن نے جو وہاں موجود لوگ تھے ان کے نظریات کو بیان کیا مگر ان پر کوئی تنصیب نہیں جس کے معنی یہ ہے کہ یہ نظریات صحیح اُس قبروں کے اوپر تعمیرات جائز وہاں پر محجز بھی بنائی جا سکتی یعنی اگر یہ قابل اعتراض یا حرام ہوتا تو قرآن فقط ذکر کر کے نہ رہ جاتا قرآن کتابِ ہدایز لہذا قرآن نے ان نظریات کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ اولیاء و صالحین کے قبور کی تعظیم کرنی ضروری ہے ان کی قبروں کی حفاظت ضروری ہے اور انہوں پر امارتیں اور محبروں کی تعمیر وہ بھی بلکل جائز اور صحیح ورنہ خود قرآن یہ کہتے تھا ان جس نظریے کو اظہار کر کے کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے تو قرآن کو فوراً اگلی آیت میں اس بات کو منع کرنا چاہیئے تھا کہ یہ نظریہ صحیح ہیں اوپر مسجد نہیں بنائی جاتے فقط ان کی اس بات کو ظاہر کر کے قرآن کا اس حضلے میں خاموش ہو جانا اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ اسلام میں کیس جائے اور قطمِ تاریخ کے اندر میں ملتے ہیں کہ خود سہنِ کعبہ اس میں ستر گئے سے زیادہ تعداد کے انبیاء کے خوبور کا بھی تذکرہ ہے صلاح پہ روایت ہے خود یہ جو مسجد الحرام کا تہن ہے سانِ کعبہ کے سامنے اس کی زمین کے نیچے ستر امدیاء کے پوبور سب وہیں پر ہی نمازیں پڑھتے ہیں این اگر دیکھا جائے ان کی نیچے ہی کسی جگہ پر ہوں گی نمازیں اور اس کے بعد تمام مسلمان وہیں پر ہی نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے ہجرِ اتمائل ہجرِ اتمائل میں آپ نے دیکھا کبر کے بلکل ساتھ ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں پیغمبر نے آج تک کبھی نہیں روکا پیغمبر کے اصحاب نے آج تک کبھی کسی کو نہیں روکا کہ یہاں پر قبور ہیں یہاں نماز نہ پڑھو اس سے ہٹ کر نماز پڑھو دور جگہ جا کے نماز پڑھو ایسا کہیں پہ بھی نہیں اور باقید حضرت اس نے عمر سے جائے روایت ہے کسی مسجد الخیف قبر و سبنینہ نبی ہے مسجد سیف جو ہے منا میں مسجد سیف یہاں پر ستر انبیاء کے قبور ہے باقیدہ متفق علیہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اہل سنت کی کتابوں میں آج تک کبھی کسی نے اس کے ذوق کے متعلق کوئی بات نہیں دی تمام علماء نے مناسق حضر میں یہ والی روایت بھی نکل کی جو تفتیلی مناسق ہیں جنہیں پر روایتیں بغیرہ بھی اکثر علماء نکل کرتے ہیں تو خود مسجد خیف یہاں پر ستر انبیاء کے قبور ہے اور یہاں پر سو رکعت نماز پڑھنا جہاں پر یہ ستر انبیاء کی قبوریں ہیں ستر سال کی عبادت کا ثواب اسے دیا جاتا ہے جو مسجد سیف میں سو رکعت نماز پڑھنا وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر ہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی منا میں اور کہا جاتے کہ فقط یہاں پر ایک تذبی الحمدللہ کی پڑھنا خیراج اراغین یعنی کوپ اور بسرے سے جتنا خیراج اس زمانے ہی آتا تھا وہ اگر سارا بھی راہ خدا میں صفقہ کر دیا ہے تو ایک تذبیر الحمدللہ کے برابر ثواب نہیں اسے کہیں جاتا ہے تو آپ کو سوچیں کہ مسجد خیف سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ثواب الڈ تو ستر انبیاء کے قبوریں خود مسجد خیف میں ہو اور وہاں پر اتنی نمازوں کا حکم تو اچھا اسی طرح سے حدیثوں کے اندر برادران اہل سنت کیاں بھی اور ہمارے آنے کہ حضرت عیسیٰ کو انتقال کے بعد پیغمبر اسلام کی جو زری درمیانی والی زری ہے درمیان میں جو لیٹ والا جو کورنا یہاں پر پیغمبر اسلام کی قبہ ہے سائے طرف دو کولا پاکی اور اس کے بعد یہ لیٹ دو جو آپ کو خبروں کی جگہ ہے یہاں پر یہ جو زری ہے ایک میں حضرت عیسیٰ جب امام زمانہ الاسلام تشریف لائیں گے رسول خدا کے پہلومن کو دفن کیا جائے گا اور ایک علامہ ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ الاسلام بھی اپنے انتقال یا شہادت کے بعد یہیں پر دفن ہوں گی پیغمبر اسلام کے پہلومن تو بلکل برابر میں یعنی مسجد نبوی کے بلکل برابر میں وہیں پر یہ قبریں بلکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی تو مسجد کے ساتھ بھی قبر ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم روزہ رسول میں مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں اور روزہ تو مسجد سے متصل بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ رسول کا روزہ مسجد نبوی سے بلکل متصل ہے نمازوں کی جگہ ٹھیک ہے روبہ قبلہ ہو کر ماں نمازیں پڑھتے ہیں کوئی رسول خدا کی قبر کو قبلہ بنا کے تو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس میں کوئی تضاد اور کوئی مخالفت نہیں ہے کہ جہاں پر قبر ہوگی اس کے برابر میں مسجد نہیں ہو سکتی ایسا کچھ نہیں کیا ماں پر نماز نہیں پڑھے جاتا سکتی ورنہ اس سے پہلے زکر آگے گا حضرت عائشہ کی نمازیں پھر کس طرح سے ہوئی ہوں گی تو اس میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں ہے اور سنی شیعہ تمام روایات میں یہ بات آئی ہے اور خود جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا دیکھیں یہ چیز ایک تھا لوگیں پیش کرتے ہیں کہ تم نے اپنے انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا تو اُس زمانے میں یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبور کو قبلہ بنا کر عفادت شروع کر دی دیکھیں کوئی تضاد اور مخالفت کیوں نہ ہو اس کو قبلہ نہیں بنا جاتا ہے مگر کسی چیز کے سامنے سجدہ جبکہ ہم سجدہ خود کو کر رہے ہیں یہ حرام نہیں دیکھیں جب سجدہ آپ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز تو سامنے ہوتی اس کمرے میں مسلمہ کہ آپ کر رہی ہیں نمال اور اس سامنے نسٹی ہے آپ کے لگا ہوا تو آپ نسٹی کو تھوڑی سجدہ کر رہی ہیں اور یا مسلمہ آپ کو کھانے کعبہ وہاں جا کے نماز پڑھ رہا ہے مدید الحرام میں تو ہم ہمارے سامنے شبلہ کعبی کی طور پر ہوتا ہے لیکن ہم سجدہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے سجدہ پربتگار آلم کو کر رہے ہوتے ہیں کعبہ اس کے طور پر رکھ کر رہا ہوتا ہے تو لیکن اس زمانے میں نیا نیا اسلام آیا تھا علماء نے کہا اول تو ان زمان روایات کے اندر بھی زوف ہیں کہ جو اس روایات کے اندر اگر مومانیت آئی بھی اسلام آگے جل کر بات کریں لیکن پیغمبر اگر کچھ وقت کے لیے ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو علماء فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کو اس بات کی تجریش تھی کہ یہ قوم جو تھی ہے بدھ پرستی کے عادی عادی رہی ابھی نیا نیا اسلام اس نے قبول کیا فرین ایسا نہ ہوگی پرانے بدھ پرستی کے طور پر یہ خبر واپس کے لیے تو بہت سے احتام پیغمبر نے اس زمانے کے لوگوں کو مسجحت کو سمجھ بھی وقتی طور پر دلی لیکن جب وہ بدھ پرستی کا خطرہ ٹل گیا اور باقی نہیں رہا تو پھر اس کے بعد وہ ممانیت بھی ختم ہوگی اکثر علماء اہل سنت بھی اس بات کیا قائل اچھا دیکھیں پہنے زمانے میں قبیلوں میں کچھ مسابقات بھی پائی جاتی تھی آپ کو اس میں بڑا کمپیٹیشن ہوتا تھا ہر ہاتھ کو مستقاسم حسنہ زور صمال مقابر وہ اپنے مردوں پر بھی فخر و مباہت کا اظہار کر دی تھی حربوں میں کریباشتا دیکھیں بہت سے لوگ اپنی دولت کے اعتبار سے اپنے مردوں کو عام لوگوں کے لیے یعنی بالکل عام سے افراد ہیں لیکن کیونکہ اپنے فخر و مباہت کا اظہار کرنا مقصد ہے آج بھی کتنے ممالک کے اندر امیر کبیر افراد اپنے مردوں کے لیے اتنے بڑے بڑے اور عالی شان مہن لما جو ہے وہ مقبریں بنا دیتی ہیں عام افراد کے لیے اپنی دولت کے اظہار کے لیے اس کے شام و شوقت کے اظہار کے لیے اپنے بڑے عہدوں کے اظہار کے لیے بڑی بڑی عمارتیں وہ بن جاتی بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ مردار ہے اس کے ساتھ اس کے قبر میں اپنے شان و شوقت کے اظہار کے لیے کمپیٹر بھی رکھا جا رہے ہیں ڈرسنگ ٹیبل بھی رکھی جا رہی ہیں سوپر بھی رکھے جا رہی ہیں یہ نہیں ہے اور زمانے میں بھی بعض وقت یہ ارگوک کے اندر اپنے مردوں پر خفروں و بہت کی مصابقت پائی جاتی یعنی کمپیٹیشن ہوتا تھا تو اگر یہ ساتھ کچھ ہونے لگے گا اور اس پر بڑی بڑی عمارتیں بننے لگیں گی تو عام آدمیوں میں طفقاتی نظام ہونے لگے گا پیغمبر اسلام اس بات کو اسلام نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس طرح کے طبقات مردوں کے سلسلے پیدا ہو جائیں صرف عبوزرگان جو انبیاء ہیں اولیاء ہیں آئمہ ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جن کی تصاویر آپ نے اس سے پہلے دیکھیں انہیں بڑے پر تو گمبت بڑے وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں لیکن عام آدمیوں کے ہی پیغمبر نے اس کو روکا اس زمانے اس رجحان کو ورنہ ایک فرین جنب نہیں لیتا کہ عام آدمیوں میں شان و شوقت اور عمارت کا ادھار بڑے کے ذریعے بھی کیا جانے لگتا لیکن کہ آج بھی بہت ساری چیزیں ہی ہیں ایک طاق پر ایک زمانے میں بس ہونا ہے کہ میری والدہ کا انتاقال ہوگا ہے اور ہسپیٹس کا بھی بہت قرضہ ہے مجھ پر بہت ڈیزاربنگ ہوں لیکن مجھے فورے طور پر سوئن کی مجلس کیونکہ میں نے پناہ مشہور زاکر دین سے پڑھوانی ہے ورنہ خاندال میری ناک کٹ جائے گی اور اس نے پجاس ہزار روپے مجھ سے ڈیمانٹ کیا تو مجھے پجاس ہزار روپے گنی سے قرضہ دلا دی جبکہ ہسپیٹل کا قرضہ بھی موجود ہے فحرم عباد کا اظہار مرتوں کے ذریعے تو عربوں میں بھی دیکھیں مرتوں پر فخر کا اظہار کیا اگر یہ رجحان فروغ پا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس دوانے میں لوگ انہیں اجازتوں سے ناجائز پردہ اٹھانے لگتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا بہت سی مرافع میں آزاداری کو بھی اگر شتر و بیمہار کی طرح آزاد شوڑ کر عام لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے علماء دین جو کہ سمجھ سکتے ہیں کون سی رسم کس طرف لے جا سکتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے علاوہ بکروں کا خون پینے والا جو اس سلسلہ شروع ہو گیا لیکن کیا ہے کہ یعنی قوم نے بینا لے ایک سٹروم ریاکشن شو کیا اور ایک آت دفعہ کے واقعے کے بعد پھر وہ کام نہیں ہوا تو کسی بھی انہراف کو بہت شروع میں روکنا ہوتا تو پیغمبر اسلام نے مستقبل کے اس خطرے کے پیشے نظر کہ عام افراد کہیں بودھ پرستی کی طرح اپنا چلے جائیں ان میں یہ ٹرینڈ اور رجحان جنرم نے لگے کہ انہیں اجازتوں کا خائٹہ اٹھا کر اور وہ خبروں کو اس طرح سے بنانے لگیں عام افراد اپنی شامل شوقت کا اظہار کرنے لگیں ایک طبقہ کی نظام امیر اور غریب کا ماتنے میں ہوتوں کے ذریعے کے قائم ہو جائے تو پیغمبر اس کو اوری طور پر اس کا طرح کو بھاپتے ہوئے اور اس کام کو شروع میں روکا لیکن جب امت سے یہ بودھ پرستی اور اس طرح کے پکروں پار کی اظہار کا یہ خطرہ ٹل گیا تو اس کے بعد اس کی عمومی طور پر اجازت ہوگی اور بعد میں کسی بھی صحابی نے اور کسی بھی اہر بیعت میں سے بھی کسی نے یا بعد میں آنے والے تابعین اور تابعین میں سے بھی کسی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ کام بالکل جائز ہوگی تو دیکھیں بنورگان کی جو قبریں ہیں یہ شائرِ خودا شائر کا احترام اصلاح خودا کا احترام جس طرح ملک کے سفیر کا احترام اس ملک کا احترام شمار کیا جاتا ہے کسی کے ملک کے پرجم کا احترام اس ملک کا احترام شمار کیا جاتا ہے بادشاہ کا قاسد جو کوئی خط لے کر آتا ہے اس کا احترام بادشاہ کا احترام سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے جب ایلچی کوئی خط لے کر آتے تھی اور ایلسٹی کو قتل کروایا جاتا تھا تو اعلان جل اس بات کو سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا احترام نہیں کیا ایلسٹی کا قتل کرنا اعلان جل سمجھا جاتا تھا پیسر روم نے جب خط پھارا تھا پیغمبر اسلام کا پیغمبر نے مختلف خطود روانیہ کیا اس نے پیسر روم کے پاس گیا تو اس نے توہین آمیز انداز میں خط کو پھار دیا اس کا تذکرہ اگلی ہماری بکتوب ہوگی اس میں بھی آئے گا تو توہین رسول تھی کھلاں کھلا توہین رسول تھی اس کا ایک ٹکڑا نہیں پھارا تھا بلکہ پیغمبر کی توہین کی تھی تو پیغمبر نے اس کے لئے بدعا بھی کی کہ خدا اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بہرال آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں کہ اگر اگر ہوتا ہے کہ بھائی صرف کا ٹکڑے تو پھارا ہے کونس کی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ایسا نہیں تا مطلب تو آنچ تک دیکھیں کسی صحابی نے بھی کسی طابعی نے بھی کسی طابعہ طابعی نے بھی متقدمین متاخرین 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 علماء کسی نے بھی حتی کہ پانچوں مذالک میں سے مجھے جار مسلک اہل سنت کی اور ہمارا مسلک جو ہے کسی نے بھی ان کو دھانے اور منظم کرنے کا آج تک کبھی پتوانے کی نہ بھرمتی کی نہ توہین کی نہ بوسہ دینا قبروں کو شرط قرار دیا نہ ان کو ہاتھ لگانا شرط قرار دیا نہ جمنا شرط قرار دیا صرف ایک ٹوڑا ایک ہزار سال بعد نمودار ہوتا ہے اور ایک نیا دین ایجاز کرتا اور یہ فقط ہم یہ بات نہیں کہہ رہے خود علماء اہل سنت یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور آپ چھوڑا سا اس کے مطالب کچھ سن لیجے کہ اور بار سے سنیے گا اس کے لسلے میں جو نظریہ جب قبر پکی کرنے کے بعد مانے تو مقبرے بنانے کے بارے میں کیا وضعات ہے کیوں مزرگوں کے مزارات اس بھی بنایا جاتے ہیں کیا نہیں درست ہے ہاں جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر دو ویوز ہیں بات سبقی کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں اس کو تعویز کہتے ہیں یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھوڑنے کے بعد جہاں میت کو رنکھا جاتا ہے خانیچے گڑا کھوڑ کر خدائیں طرف ذرا آگے نکال کر جیسے بند کرتے ہیں ہیٹوں سے تو ہیٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے اوپر تو علامت ہے نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر بڑھے تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے وہ ہر کوئی کچھا رکھتا ہے اور اس کا ہے کہ وہ کچھی رہنی چاہیے باقی اوپر جو نشان ہے تعویز کا یہ اس کی پختلی کے لیے نشان کے لیے علامت کے لیے کہ بعض گرز مٹ جاتی یہ کرنے میں بعض انہیں کہا مباہ ہے بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں بعض ترجیح نہیں دیتے بعض مباہ کہتے ہیں تاہم اس میں گناہ نہیں جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھو دی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو اندر اس کو سیمٹ نہ کیا جائے وہ کچھا رہا ہے جو کہ مردہ جسم جہاں رکھا جا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہ کریں بس یہ باقی باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمیس بل مباہ ہو جاتی حضرت حضور الاسلام کا اپنا مزار اکنس چودہ سو سال سے امت نے پہلے سجیوں میں ڈیل کیا ہے نا مزار اکنسی قبر مبارک بھی حضور کی سینا فورو دیکھتے ہیں کہ سینا صدیق اکبر سینا فاروق کی آدموں پر خلاف بھی ہے وہ تو پاکستانی دینہ کرتے وہ تو سارے انگی عرب لوگ ہی رہے ہیں نا جو تلیل کرنے والے تو عالم عرب میں اور یہ صرف پاک ایڈیا کا معاملہ نہیں آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح ہیں اہل عراق کا عقیدہ بھی ہے شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح ہیں میں تو جاتا ہوں میں تو دیکھتا رہتا ہوں اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی ہے ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی ہے مصر میں جائیں میں مصر سے ہو کے آیا ہوں امام شافع کا سیدہ نفیسہ کا بڑے بڑے اقابر اور یا اللہ کہ سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا گریب آج ہے ان کا عقیدہ بھی ہے میرا بخصد بات کہی ہے کہ ترکی جائیں مولانا نوم اور ابو جی بن ساری رضیر فوٹو دیکھیں ہیں نا مزارات کے ان کے بھی مزارات گمبت کے ساتھ اسی طرح ہیں تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ عابدہ کیتا ہے باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر اور سعودی عرب کبھی یہ تازہ نہ ستر سال کا عقیدہ ہے کہ مصمار کی ہیں کب ہے ستر پچھتر سال پہلے تک وہاں بھی مزارات اور گمبت ہوتے تھے پورے چودہ سو سال سے پرانی فوٹو سے حضرت فاطمہ دوزارہ کا مزارات گمبت تھا عثمان غریت اللہ تعالیٰ مزارات گمبت تھا حیمہ سادیہ کا تھا علی بیت عطان کا تھا تو یہ گرائی حضرت آمنہ کا تھا پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں تو یہ بھی جب ٹلیٹی فائی ٹلیٹی فور میں یہ اقتدار پر آئے ہیں پھر فوٹیز میں تو بللوز کی ہیں تو وہ عقیدہ جو ستر سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے یہ سعود عرب میں جو چودہ سو سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے بڑی سپر بات بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے ان کی بات ماننی چاہیے تو اسلام ستر سال میں ابھی شروع ہوا یا چودہ سو سال پہلے شروع ہوا یہ جو انہوں نے چینجز کی ہے یہ تو اس اقتدار میں سعودی قومنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائیں ان سے پہلے کیا تھا صدیوں تک وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے اور یہی آج عالم عرب میں ہے عالم عجب میں ہے میں نے آپ کو فرستین کا بتا رہا ہے اردن میں بتا رہا ہے سارے دنیا بر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیتہ یہی ہے کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے سنی اس وجودہ سنی کے اندر کچھ گلف میں آ گیا کچھ سعودی عرب میں کچھ پاک اور انڈیا میں انہوں نے ایسے مسائل اور فتنیں شرے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں یہ نہیں انہیں کہیں گے یہ تمہارا point of view پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی acceptable نہیں ہے پوری دنیا اسلام کے علماء آج بھی ان کی باری اقصریت 90% more than 80% اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں محدثین ہیں شارعین ہیں اکابر ہیں ایک ہی point of view تو آپ آپ پہیں دیکھنا کہ صرف ہم ہی اس سے نظریے کہ ہم ہی نہیں ہیں بلکہ علماء علیہ السودت اسی بات کے قائد ہیں اس جاندی ایک مفتوض اس چھوٹے سے ٹولے کو چھوڑ کر جس کا بھی ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں آج بھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک چیز حرام تھی اتنے اور ایسے حرام ہیں کل تک آپ تصویر کو بھی حرام کہتے ہیں اور آج ہر مفتی کیو پر آ رہا ہے اور اپنی تصویر کچھا رہا ہے اور امپارات کے اندر تصویر آ رہی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو امرے بل معروف اگر آپ کو کرنا ہے تو سب کو امرے بل معروف کریں بعض اوقات تو خود بادشاہ وہاں پر آتا اور بادشاہ آ کر قبر رسول کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جس میں ہر شد کو وہاں پر رکا جاتا اور وہ خود آ کر وہاں پر قبر رسول کی طرف رکھ کر کے قبلی کی طرف کچھ کر کے جو ہے وہ دعا مانگا اور وہاں ہر ایک کو مشرق قرار دیا جاتا ہے کہ کسی نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس اندار سے کوئی دعا کیا لیکن بہرحال محاپت اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی پھر ہمیں یہ چیز نظر آتی اتنی چیزیں ہیسے تھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں بار بار تصویر حرام ہے تصویر حرام ہے تصویر حرام ہے وہاں پہ اکثر لوگ تصویر دیکھ رہا ہوتے ہیں اکثر ابھی بھی پاس اپنی طرح نہیں رہا لیکن پھر بھی کچھ منع کرتے ہیں ہمارے مولانا مولانا علی وزیر صاحب جب گئے تھے جلدہ البقی میں وہاں نے کہا تھا کہ تصویر حرام ہے تو انہوں نے کہا مولانا اسے بھی بات سنی اور ان کے پاس اپنی جیب سے نوٹ نگالا اور کہا کہ اس تصویر کے متعلق کیا خیال ہے تو بہرہ تو جلدہ کی اگر بقی کی گمبت حرام تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ روزہ رسول کا گمبت مازاللہ سممہ مازاللہ نقلِ کفر کفر رواشت یعنی وہ بدرجہ والا حرام ہونا چاہیے تو بقی کی گمبت حرام ہے تو پیغمبر خدا کی قبر پر تو اس حرام کو بدرجہ اولا اور حرام ہونا چاہیے اور بقی سے زیادہ روزہ رسول کو اس حرام سے بچانا ضروری تھا لیکن اس میں تقیہ آپ نے کیا ہے وہاں تو شرک نہیں ہوا مثلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے آپ بھی کہتے ہیں تو امریکہ اللہ کے دشمن سے مدد مانگنا تو بدرجہ اولا شرک کے عظیم ہوگا جہود و نصارہ کو قرآن کہہ رہا اپنا دوستہ بناو لیکن امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر مطالبان مرکور پر کھاری کرنے کی بھی سیاری ہیں بعض وقت دیکھنے میں آتی ہیں یہ چیزیں شرک ہیں تو بہر اللہ فقط انہیں کی باہر تک بات نہیں ہے اپنی کتابوں میں تو اس شرک کا دائرہ امبیاء تک لے جائے گیا انس کا اپنی کتابوں میں بھی ہے کہ باقا ہے حضرت آدم اور حفوہ کا جو تذکار ہے جو انہوں نے شیطان کا کہنا مانا انہوں نے کہا کہ حضرت آدم نے جو شیطان کا کہنا مانا تو شیطان کی عبادت نہیں کی تھی یعنی ان کا یہ شرک شرک پہ لیتاعت تھا شرک پہ لیتاعت نہ کہ شرک پہ لیتاعت یعنی حضرت آدم کو بھی ماظر اللہ سمہ ماظر اللہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عبادت انہوں نے اتاعت کے اندر شرک کیا تو شرک کا دائرہ فقط عام انسانوں کی حصق بات نہیں ہے عام لوگوں کی حصق بلکہ امبیاء تک بھی اس کے دائرے کو وسیح کر دیا گیا ہے کہ یہ شیف ان سے بھی ہو سکتا تو آپ اس لی حال سے یہ تمام چیزیں دیکھیں تو وہ علماء بھی کیونکہ خود شیوں کے پیوڑے سخت خدار جن کا بھی میں کلپ آپ کو دکھانے والا مولانا عرفان شاہد صاحب اگر جہاں خود شیوں کے پیوڑے وقت کن زبان کو استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال یہاں اس کی بات آگئی جننت البقی کی تو اس پہ انہوں نے کیا اپنے رائے کا اظہار کیے وہ بھی ذرا غورت سنی کہ فقط یہ نہیں کہ جو شیعہ شیعہ سے قریب یا کچھ آقائب میں کچھ ملتے جلتے ہیں ان افرادی کا اسی نظریہ ہے بلکہ جو شیعہ کے مقالبین ہیں ان کا بھی نظریہ جننت البقی کی تلسلے میں کیا کہ کچھ عرب ممالک میں مزارات کو منحدم کیا گیا تو اس حوالے سے آپ تھوڑی تاریخی روشنی اگر ڈال دیں کہ کن مزارات کو منحدم کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کیوں کی گئی اور اس کی شریح حیثیت کیا ہے جو بندہ مزارات کی بے حرمتی کرے کہ پچھلے ڈیڑھ سو سال پہنے دو سو سال سے پہلے کبھی یہ مسلمانوں میں جو مسلمان پہلے گزر گئے ہیں ان کا یہ متفقہ طریقہ تھا سبحان اللہ لیکن بعد میں کچھ نام نہیں آج مسلمان جو کلمہ تو ہیں ہی کلبہ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بھی کئی میں یار ہیں ان کے اندر دو باتیں تھی ایک تو فکری غلطیاں بہت ہیں ان کے اندر اور دوسری جو ان کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ ہم سوچیں وہی دین ہے صحیح پورا عالم اسلام جو کچھ مرضی سوچتا رہے ان کا عمل جو بھی ہو فتوہ جو بھی ہو بس جو ہم سوچتے ہیں وہ دین ہے لہذا انہوں نے کیا سوچا انہیں یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا تھا قبریں برابر کر دو یہ بنیاد بنا کے مقی شریف پر بلڈوزر پھیر دیا گیا جنت المعلا میں مکہ مقرمہ کا جو مقدس ترین قبرستان ہے اس پر بھی بلڈوزر پھیر دیا گیا قبریں بلڈوز کر دی گئی ان مقدس حیثیوں کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کو جو اشاعت شوقت عظمت حاصل ہوئی ہے ان میں ان کا خون بھی شامل ہے ان کی مال شامل ہیں ان کی قربانیہ شامل ہیں ان کے آثار کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے جن کی آج حجاز مقدس پر جو اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں ان کے مفتیوں کے فتاوہ کے مطابق ان قبروں کو بلڈوزر مصبار کر دیا گیا حتیٰ کہ میں یہ اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ایک شخص سے جب میں نے دوزار چھے کے حج میں سوال کیا وہ پروفیسر تھا مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں اس سے اسی مسئلے پر اتفاقاً بات ہو گئی سرکار کے روزہ اکنس کے بالکل قریب تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو نبی قریم علیہ السلام کا روزہ مقدس تمہارے سامنے ہے اور یہ ہمارے لئے دین کا سب سے امدہ نمونہ ہے قبروں کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہو کہ کس سال میں ان کو رکھا جا سکتا ہے یہ مثالہ کے سامنے نبی پاک کا روزہ مبارک ہے ساتھ دونوں یار ہیں سرکار کے شیخین کریم ہیں ان کی قبریں ہیں ان کے اوپر یہ گمبد ہیں تمہارے سامنے موجود ہیں تو جس ہستی کا گمبد مبارک بنایا جا سکتا ہے ان کی بیٹی کا گمبد شریف رکھنا یا پردہ رکھنا ان کی قبر کا یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے میں نے براہ راز یہ سوال کیا تقریبا پندرہ بیس آدمی یہاں اس علاقے کے یوکے سے تعلق رکھنے والے بھی وہاں موجود تھے ان کے سامنے میں نے اس کو کہا جوابن اس بدنہاد شخص نے آج بھی دل میرا خون کے حصول ہوتا ہے جوابن اس نے کچھ پندرہ بیس مسلمان جو میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے اس نے یہ کہا اس گمبد کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے تو میں نے کہا اچھا جائز نہیں سمجھتے تو پھر رکھا کیوں ہے ان کو جو گرا دیا ہے تو کہنے لگا کہ تم جیسے جو لوگ ہیں انہی کا ہمیں خطرہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ احتجاج کریں گے اچھا ایک تو مجھے اس کی سوچ پر بہت رجیدہ ہوا میں لیکن ایک بات کی میری دل میں خوشی بھی ہوئی کہ عاشقانِ مصطفیٰ اگرچہ بہت منظم نہیں ہیں بکھرے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی ان گستاخوں کے دماغوں پر ان کا اتنا دبتوہ موجود ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں شاید موں دکھانے کے نہ رہیں لیکن نہیں اس کو پھر بھی احساس دلایا میں نے کہا یہ کوئی تمہاری مہربانی نہیں ہے کیوں کہ ہمارے احساسات اسی طرح مجروع ہیں واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی یہ بتایا میں نے کہا ہمارے احساسات اسی طرح مجروع ہیں کہ ماذا اللہ اگر تم گمت خطرہ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتے تو جتنے دل ہمارے رجیدہ ہوتے اس سے کوئی کم رجیدہ اس بات پر نہیں ہے کہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر انور کو اگر ننگا کر دیا گیا ہے اور قبر رکھی نہیں گئی یعنی دیکھیں جس قدر نازک تعلق ہمارا ایک امتی کا اور ایک عاشق کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اس تعلق میں جو احساس جو لطافت اور نزاکت ہے سبحان اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں ہر اس مسلم کے احساسات اتنا ہی لطیف ہیں اس حیثیت سے کہ اللہ کے رسول تو صرف آپ ہی ہیں ہمارے آقا سبحان اللہ مگر جتنا قریب ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت آپ کے میں اس بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا وہ نبیہ نہیں ہے نہ اللہ تعالی نے عورتوں کو نبی بنایا مگر ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ سبحان اللہ احادیث سیدہ میں یہ موجود ہیں موجود ہیں تو جس شخص کو سرکار سے کچھ شرم آتی ہو کہ آپ کی ایسی انسلٹ نہیں کر سکتے آپ کے روزہ اتر کی بھی ایسے شخص کو ضرور حضرت سیدہ آیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق ان کی قبرے انور کو گراتے بھی شرم کرنی چاہیے تھی حضرت خدیجت القبرہ الامان پہلی ماں کحف امن و امان جیسے کہ کحف ہوتے ہیں جو کہ پناہ بن جاتی ہے سبحان اللہ تو اعلیٰ حضرت مولانا شامد رضا فرماتے ہیں کہ وہ پہلی ماں ہے مومنوں کی جو اسلام کے لیے کحف کا درجہ رکھتی ہے کحف امن و امان جس نے امن و امان فرام کیا ہے اسلام کی غربت میں غرابا کو غرابا ان کی قبرے انور کو جب بلڈوزر کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس سے وہ کرش کرتے ہیں چیزوں کو ایسی چیز لگائی گئی تو اس منافق کا دل کیا کامپا نہیں جس نے یہ حکم دیا اور وہ بھی یقیناً منافق ہے کہ جس نے یہ حرکت کی اور اس کے دل کے اندر کوئی خیال نہیں آیا دیکھئے یہ کوئی کنکریٹ کی چیز نہیں ہے نہیں ہے صحیح اس کا تعلق تو مومن کے احساسات سے ہے اس کی جذبات سے ہے اس کے ایمان سے ہے اس کا تعلق اس کو سنداز سے مت دیکھیں یہ قبریں کچھی بھی کیوں نہ ہوں خدا کی قسم سو سو مندلہ ماللات جو ہیں وہ اس کچھی قبروں کی جو عظمت ہے اس کے سامنے ہمیں وہ بالکل بونی وہ بلڈگیں نظر آتی ہیں کیوں عظمت تو مکین کی ہے مکین جو وہاں تشریف فرما ہے اس کی عظمت ہے لیکن جس حالت میں ہمارے سے پہلے مومنین نے ان کو رکھا جس عظمت کے ساتھ رکھا سبحان اللہ جی آج بھی وہاں شاہی قبرستان میں تو عداب اور رکھے گئے ہیں وہ کون شاہ ہیں جن کی قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف جو گیٹ بنائے گئے ہیں وہی بڑے بڑے ماللات کے برابر ہیں اور اندر کون سلائے ہوئے ہیں موسیقی اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن